جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامے کے اکیرنیو کمنیکیشن آرٹس کے پچھلے کورسز میں بھی اس بات کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کورس کو اتنا آسان بنایا جائے کہ سمجھنے کے لحاظ سے ہر لیول کے سٹورنٹس کے لیے ساری آپشنز کو سمجھنا آسان ہو ابھی بہت مناسب لگ رہا ہے کہ بہت اہم آپشن جو کہ ابھی ہم اس کو دیکھنے تو اچھے طرح سے انشاءاللہ ذہنشین ہو جائے گی وہ ٹائٹل کی اوپشن ہے یعنی پیج ٹائٹل پیج ٹائٹل سے مراد وہ انفرمیشن ہے جو ہمارا وزیٹر دیکھ پاتا ہے اپنے براؤزر پہ یعنی براؤزر پہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس پیج کا کیا نام رکھا گیا ہے ویب سائٹ بنانے والے کی طرف سے اس کو ڈیفائن کرنے کی بہت آسان اوپشن بالکل ہمارے سمجھنے ہے اور بھی کئی طریقے اس اوپشن کو ڈیفائن کرنے کے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائٹل سے مراد اس پیج کا نام وہ نام ہے جو کہ ہمارا وزیٹر دیکھ باتا ہے بائی ڈیفالٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ورکنگ ایریے میں ٹائٹل کی اوپشن ہے اور آگے انٹائٹلڈ ڈاکیمنٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکیمنٹ کو ابھی کوئی نام نہیں دیا گیا ابھی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس پیج کا اگر پری بیو لیتے ہیں تو ہمیں یہی نام جو یہاں لکھا ہوا ہے یعنی انٹائٹلڈ ڈاکیمنٹ یعنی ایسا ڈاکیمنٹ کا اپنی نام نہیں رکھا گیا یہی انفرمیشن ہمیں اپنے براؤزر کے اوپر نظر آئے گی پری بیو کی اوپشن پری بیو انکروم لکھ کیا آپ دیکھیں کہ پیج اوپن ہو گیا اور آپ کو اس جگہ اس ٹیپ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹائٹلڈ ڈاکیمنٹ یہ اس پیج کا نام جو کہ وہاں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اور یہ اسی طریقے سے اس وقت نظر آئے گا جب ہمارا کوئی وزیٹر ہماری سائٹ کو وزیٹ کرے گا تو آپ فرض کریں کہ آپ کا بہت اچھا لی آؤٹ ہے بہت اچھا ڈیزائن ہے آپ کی ویب سائٹ کا لیکن اس جگہ آپ نے نام جینج نہیں کیا تو جو بھی وزیٹر آپ کی ویب سائٹ کو وزیٹ کرے گا اگر اس کے نظر یہاں پڑے یعنی یہاں لکھا ہو کہ انٹائٹلڈ ڈاکیمنٹ تو یہ بہت ہی نامناسب بات معلوم ہوگی کہ ڈیزائن کرنے والے نے ڈیزائن پہ تو توجہ دی ہے انفرمیشن ساری ویب سائٹ میں موجود ہے لیکن اس پیج کا نام ہی ڈیسائیڈ نہیں کیا یہ جو بائی ڈیفارٹ نام ہے اسی کو رہنے دیا ہے تو یہ ایک نون پروفیشنل انپریشن پڑے گا آپ کے وزیٹر کے اوپر تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پیج کا نام تجویز کریں اور یہ نام رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو بھی انفرمیشن پیج پہ دی ہے اس سے متعلق ہم اپنے پیج کا نام رکھیں گے بلفرز ہمارا کوئی پیج ہے جس پہ ہم اپنے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں تو ہم اس کا نام اباؤٹ اس رکھ دیتے ہیں تو یہاں اباؤٹ اس لکھا ہوا نظر آئے گا اگر کوئی ایسا پیج ہے جس پہ ہمارے اس لیپ سائٹ پہ کوئی پروڈکٹ یا سرویسز کی بارے میں ذکر ہے تو اس کا نام ہم یہاں دے دیں گے تو ہمارے وزیٹر کو حسان ہی ہوگی اپنے براؤزنگ کے دوران کے وہ دیکھ پائے گا کہ کس پیج کا کیا ٹائٹل ہے اور اس کے نام سے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے گا اس پیج پہ کس طرح کی انفرمیشن دی گئی ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ٹائٹل کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے ٹائٹل کے ایریے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انٹائٹل بائی ڈیفالٹ نام لکھا گیا ہے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو سیلیکٹ کیا می فرسٹ پیج ہم نے اس کا نام رکھ دیا اب دیکھیں جیسے ہم اس انفرمیشن سے باہر آئے ہیں یہاں جو ہم نے ٹائپ کرنا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ٹائپ کے ساتھ ایک سٹیرک اپیئر ہو گیا ہے یہاں یہ نوٹ کر لیں گے کہ اس سٹیرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیج ابھی سیو نہیں ہوا ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی سٹیرک آپ کو اپنے ٹائٹل بار کے بھی رائٹ سائٹ بے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات بھی دھیان کریں کہ اب تک آپ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ نے سیو نہیں کیا ہوا تو وہ ضائع ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کو سیو کرنے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت تک آپ اس کو سیو نہیں کریں گے اس وقت تک اپنے ٹائٹل میں جو چینج ہے وہ آپ کو اپنے براؤزر میں نظر نہیں آئے گا اس کیلئے ہم اس کو سیو کریں گے سیلپل آپشن فائل میں جائیں گے سیو یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ شارٹ کٹس کو ذہن میں رکھا کریں داکہ اس سے کام کی سٹیڈ کافی بہتر ہو جاتی ہے کنٹرول ایس اس کی شارٹ کٹ ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ سٹیرک ہمارا یہاں سے رائب ہو گیا ہمارے ٹائٹل بار سے بھی سٹیرک اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیج ہم نے شیل کیا ہوا ہے اب واپس ہم اپنے براؤزر پہ آتے ہیں جو ہم نے اپنے پیویو کے آپشن سے آن کیا تھا یہ گوگل کا کروم براؤزر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں untitled document ہی اس وقت ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ پچھلا impression ہے پیج کا تو اس نائی ٹائٹل کو دیکھنے کے لیے جو کہ ہم نے decide کیا ہے اپنے document میں اپنے document کو save کیا ہے ہمیں اس پیج کو simple refresh کرنا ہے refresh کا بطن ہے ہمارے پاس reload کرے گا اس پیج کو جیسے ہم کلک کریں گے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کلک کیا my first page یہاں لکھا ہوا نظر آ گیا اب یہ وہ information ہے جو ہمارے visitor نے بھی دیکھنی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہماری اس information کے ساتھ ہو جو کہ ہم نے اپنے page پر دی ہو ہم نے یہاں دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے title کو change کریں گے simple option تھی overall ہم دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے cover کر لیا ہے کیونکہ ہم نے ابھی preview دیکھا تھا تو ہم آسانی سے جان پائے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا اس کے change کرنے سے ہمارے overall site کے structure کے اوپر